ادھکار قوی ادھکار قوی ان کی شخصیت کسی طور کی مرتاج نہیں ریڈیو، سٹے، ٹیلیویجن اور فلموں کے اس عظیم فنکار میں شو بیس کی دنیا میں بہت کانگیاں میں حاصل ہوئی قوی سکول کی پڑھائی کے دوران ہی بچوں کے ورائٹی پروگرام میں حصہ لینے لگے تھے پاکستان میں ان کی شو بیس کا سفر پچاس سال سے تجاوز کر گیا صرف فلموں میں سے ہی انہوں نے تقریباً 35 سال فنکری سکرین کو زندہ رکھا اور اس کے بعد ٹی وی پڑھنی وہ بھی اتہاں ڈرامے اور سیریل بیش کی جن کی مثال مشکل سے جاتی ہیں ادھاکار قوی کا پڑھا نام قوی خان ہے اور یہ پورے قوی اصحاب کے مالک ہیں قوی خان تیرہ نومبر انیس سو سنسالی کو پیدا ہوئے بچپنی سے ان کا رجان بڑھائی میں کم اور میڈیا انڈسٹری کی طرف زیادہ تھا پچاس کی دہائی میں یہ پچوں کے پروگراموں نے بیشہ لینے کے لیے ریڈیو پاکستان سے مصلح ہو گئے اس وقت ان کی عمر سات آٹھ سال کے قریب تھی ان کے والد پولس میں ایڈ کانسٹر بیل تھے جو انیس سو ساٹھ میں ریٹائٹ ہوئے اس وقت ان کی طرح بائیس رپیر آٹھ آنے تھی جس میں سے ان کے والد کوبی کو ایک روپیہ مہار جیب خرچ دیا کرتے تھے انہی پیسوں کو جیب میں رکھ کر یہ ریڈیو پاکستان کے چکر لگا کے رہتے تھے اور اسی دران اور اسی دور میں ریڈیو پاکستان سے جو پروگرام مشروع تھا پروگراموں پھون پر کارٹ کیا جاتا تھا بعد میں یہ پروگرام ٹیپ ہونے لگے بچپن پی سے کبھی سرخت ہوا سفیغ رنگل کے مالک تھے کبھی خان نے اپنا اتدائی سفر ریڈیو پاکستان سے شروع کیا اور بچوں کے پروگراموں سے ہوتے ہوئے ریڈیو پر بڑے ڈراموں میں بھی صداکاری کی کبھی خان فلموں میں صرف کبھی کے نام سے ہی آتے تھے بعد میں یہ کبھی خان کے نام سے بھی آنے آگئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان نے خود کو پاکستان فلم رسپی کی ضرورت بنا دیا کیونکہ اس کی فلم تم ہی ہو محبوب میرے کے بعد جب ان کی ایک اور فلم بہرانی ادریز ہوئی تھی تو اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس فلم کے ہیرو محمد علی جن کی عمر اٹھتی سال تھی اور اس فلم میں محمد علی کے باپ کا رول ادا کوئی خان نے کیا تھا اور ان کی عمر اس وقت صرف بائی سال تھی فلم بہرانی معروف فلم میکر ایس ایم یوسف نے بنائی تھی وہ ہی اس کے پروڈیوسر اور ہداکار تھے اور جبکہ اس کی موسیقی اے حمید نے دی تھی اس فلم میں کوئی کے ساتھ محمد علی، زیبہ، بیگم، سائکہ، کمر، لہلی اور تلت سے دیکھی یہ سسٹر دھانس دیکھی بھی تھی یہ فلم بھی باقصہ فرس پر ہٹ ہوئی تھی اس طرح اداکار کبھی نے بہت ہی جلد فلموں میں اپنے آپ کو منوا لیا تھا اور شائقین فلم کی ایک بڑی طرح کبھی خان کی اداکاری کو بھی حد پسند کرنے لگی تھی جب ان کی فلم بہورانی ریلیز ہوئی تھی تو اس فلم میں کبھی نے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا بائی سالہ اس نوجوان کو نگار ایوارڈ اس کی بہتری اصلاحیت پر ملا جس کا سبھی نے احتراب کیا کبھی نے اپنے زندگی میں ہر طرح کے روڈ پر لے کیے اور ان کی ہر فلم ان کی اداکاری کو سرہا گیا ان کو جو بھی رول دیا گیا اس کو انہوں نے اس کمال مہارت سے ادا کیا جیسے وہ اسی کا حصہ اسی دور میں پاکستان کی فلم رسٹی اپنے مکمل اروج پر پر تھی اور اداکاری میں مختلف بیروز اداکار آ رہے تھے اداکار کبھی بھی اس فلم میں اہم رول ادا کر رہے تھے انیس سو بہتر میں کوئی کی تقریباً نو فلمیں یکے با دیگر کرلیز ہوئیں ان فلموں میں ہل سٹیشن، سحاد، دیلے کائنا اور بزیر بغیرہ تو فلاک ہوگی جبکہ کئی دوسری فلمیں سپر ہٹ اور ہٹ فلموں میں شامل تھی فلم احساس ان کی سپر ہٹ فلم تھی اس فلم کے پروڈیوسر ایک مقامی دو فت ہفت روزہ اخبار کے مالک لیاسر شیدی تھے اور اس کے حدیت کا نظر السلام تھے کوئی کی پہلے فلم کا نام رواج تھا یہ فلم تین مارچ انیس سو فیلسٹھ کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم بہت ڈٹ رہی تھی کوئی نے فلموں کے ہر شعبے میں کام کیا اداکاری پرڈیوسر حدیت کاری کوئی نے پسٹو فلمیں بھی پرڈیوس کی جن میں میں جو بھی تھی اور اسی طرح انہوں نے اردو میں فلم پرڈیوس کی تھی جس کا نامتہ مسٹر بردو یہ فلم ادنار فلم کی جانب سے ریلیز کی گئی اس فلم کے پرڈیوسر محمد قویخان سے حدیت کار ایس پی زیادی تھے موسیقار کمال احمد اور گانے ریاضر انمانک سازر نے لکھے اس فلم میں دیپا قوم قوی رنگیلا اور سہکا ویرہ شامل تھیں اس فلم کا شادیویا کے بھی جو مالا نے گیا تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا حل بنتا یہ فلم باکس آفس پر کامیاب نہیں ہوئی اس فلم میں رنگیلا اداکار ندیم بھی شامل تھے یہ فلم آٹھ جنوری کی جو ست فرکر کو ارلیز ہو سکتا قوی نے اس کے علاوہ تقریبا ایک درجل فلمیں بھی بنائیں اور ان میں نیرام، بے ایمان، دوشنی، جوانی دیوانی، ماں بنی دوھن اور پنجابی فلم منجی کتھے ڈاوہ وغیرہ شامل تھے ان میں بے ایمان ایک امدہ کامیٹی فلم تھی کئی فلموں میں اداکارا اداکار کبھی نے دیتکاری کے پیس بھی ارجام دی اداکار کبھی فلموں میں بھی تھا کامجاب اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں ان کی ایک مشہور فلم بادل بجلی کے نام سے آئی جس کے پروڈیسر اے اے صدیقی تھے یہ فلم پلارٹی میں پکچر اور شباز پھرکی جانا سے پیشتی ہو اور اس کے اداکار موسن شرازی تھے قوی نے تارک عزیز کی بنائی دی فلم ساجن رنگ ننیلا میں بھی کام کیا مگر یہ فلم فلاپ ہو گئی اس فلم کا ایک گانہ بڑا ہٹ ہوا ہے جس کے بولتے کانٹوں پہ چلتے ہوئی آئی تیرے گاؤں میں اداکار کبھی نے فلموں کے بعد اس وقت سے قبل بہت سے ڈراموں میں سیریلز بھی کام کیا وہ بہت سے ڈراموں میں اور سیریلز میں آئے اور وہ اتنے مقبول ہوئے کہ جب یہ شروع ہوتے تھے تو سرکو برسناٹا ہو جاتا تھا اداکار سیریل ڈراما انہوں نے بنایا ایک اندیرہ جالا اس سیریل میں ان کے شرکار سیریلز میں شامل ہوتا ہے یہ ڈراما جس میں انہوں نے ایک اعلیٰ پولس افیسر کا کردار کیا ادا کیا اور ان کے ساتھ ارپاک خوسٹ تھے دونوں ہی کردار بہت پاپولر ہوئے یہ ڈراما سیریل انہوں نے انہی سو چلسی اور انہی سو چلسی کی معروف ڈراما سیریل تھی اس طرح ڈراما سیریل مرزا ایڈسان دور جنوب اور دنیز شامل تھی اداکار کبھی نے انہی سو چلسٹ میں شادی کی ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں کبھی کے بارے میں تو بہت بچھ کہا جا سکتا ہے ان کی زندگی پر یہ مترسی روشنی ہے اور یہ بات بھی بہت کم لوگوں کے علمے ہیں کہ وہ ہزشتہ 35-30 سالوں سے نادار نڈکیوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور سماجی خدمت کے طور پر وہ سب سے آگے ہیں نیک ناموں میں بھی بچر کا حصہ لیتے ہیں انتہائی پسند انتہائی پسند ہیں مگر دوستوں کے دوست ہیں ہر ایک کے ساتھ ہندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور آج بھی یہی ان کی پوشن ہے کہ وہ کسی طرح فلم دسٹری اس مقافر آجائے جیسے پہلے تھی ان کی پاس شائع کے فلموں کی شوقوں سے طلق رہنے والے دوام لوگوں اس کے درکشاہ مستویل کے لیے بار پورت کردار ادا کریں ہماری دعا ہے کبھی ہنیشان سیت مند رہیں اور اسی طرح اچھے جن سے ڈرامیں دیتے رہیں موسیقی 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 موسیقی